ویر بھی دکھانے جا رہے ہیں یہ تصویر دیکھ کر آپ حیران ہو سکتے ہیں پریشان ہو سکتے ہیں کیونکہ تصویریں کچھ ایسی ہیں بنگلہ دیش میں اب درویوں نے ایک موٹر سائیکل شوروم کو آ کے حوالے کر دیا جو کچھ ہی دیر میں شوروم دھو دھو کر کے جل اٹھا اور بتایا گیا کہ شوروم کے مالک بیمل چوندر ڈے ہیں اور یہ دعویٰ ہے کہ شوروم کو اس لیے دھوہ دھوہ کر دیا گیا ہے جلا دیا گیا کیونکہ اس کے مالک ایک ہندو ہیں بنگلہ دیش میں اس طرح سے ہندو کو ٹاگٹ کرنے کی خبت پڑھتا رہا رکھیں کٹرپنٹیوں کا یہ پورا جو بوال ہے جو مچا ہوا ہے بنگلہ دیش میں اس کی ایک تظویر آپ کو اس وقت دکھائے جا رہا ہے ہندو کا بائیک شوروم ہوکا گیا ہے کیونکہ یہ بائیک کا جو شوروم تھا اس کے مالک ہندو بتایا جا رہا ہے کٹرپنٹیوں کی ایک کرتود بانگلہ دیش میں لگاتار بڑھتی جا رہی ہے پہلے سکون ٹیمپل کے وہ تظویریں نکل کر باہر آئیں جہاں مرتیوں کو خندت کیا گیا یہ بھی نکل کر باتائی تھی کہ کئی سارے مندیروں کو آکے حوالے کیا گیا ہندو پچکار کے ایک ہتیاں مہا کی گئی اور اب بانگلہ دیش میں کٹرپنٹیوں کی جو سیمائیں ہیں وہ انہوں نے لانگ دی ہے ایک بائک شورون کو اس لیے آنکھ کے حوالے کر دیا گیا اور شورون کے آگے جو کھڑی بائک تھی اس پہ بھی آنکھ کو حوالے اس لیے کیا گیا کیونکہ وہ ایک ہندو مالک اس بائک کا شورون بتایا جا رہا تھا تو وہیں بانگلہ دیش میں شیخ حسینہ سرکار کے تکتہ پلٹ کے چار دن بعد انترم سرکار شپت لے چکی ہے محمد یونز بانگلہ دیش کی انترم سرکار کے مخیہ بن چکے ہیں لیکن ابھی تک بانگلہ دیش میں ہندوؤں کے خلاف کٹر پنتی حملے نہیں رک رہے ہیں بانگلہ دیش میں ہندوؤں کے خلاف کروڑتا اور انسا کی لگاتار تصویرے سامنے آ رہی ہیں بانگلہ دیش میں دختہ پلٹ کے بہتر گھنٹے باد انترم سرکار بنی لیکن سب سے بڑا سوال کیا آپ ہندو سرکشت ہوں گے نوبل پورسکار ویجیتا محمد یونز کے نترے تمہیں نئی سرکار نے کمان سمھالی لیکن سب سے پھر بھائی کیا آپ ہندوؤں پر حملے رکیں گے پیشے سے ارث شاستری محمد یونز نے انترم سرکار کی کمان تو سمھال لی لیکن بانگلہ دیش کے پرموک کا یہ بد کانٹو بھرے تاج سے کم نہیں ہے کیونکہ شیخ حسینہ کے تختہ پلٹ کے بات بھی بانگلہ دیش میں حالات سمھالنے کی بجائے اور پگڑ گئے ہندوؤں پر حملے ہو رہے ہیں مندیروں پر حملے ہو رہے ہیں پورو سینہ ادھکاریوں کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے آندولن کے نام پر اب بھی لوپ ہو رہی ہے ردھان منتری موڈی نے بانگلہ دیش کے انترم سرکار کے مکشہ کو بدھائی دینے کے ساتھ بھی ان چنوٹیوں سے نپٹنے کے لیے بھی کہا جن چنوٹیوں سے بانگلہ دیش فلحال گزر رہا ہے پی ایم نے ایکس پر پوشٹ کے ذریعے لکھا پروپسر محمد یونز کو ان کی نئی ذمہ داریاں سمھالنے پر میری شک کامنا ہے ہم ہندوؤں اور ان سبھی علپسنکھک سمودائیوں کی سرکشہ سنشت کرتے ہوئے سامان نیاستیتی میں جلد سے جلد واپسی کی امید کرتے ہیں بھارت، شانتی، سرکشہ اور وکاس کے لیے دونوں تیشوں کے لوگوں کی ساجہ آکانکشاؤں کو پورا کرنے کے لیے بانگلہ دیش کے ساتھ کام کرنے کے لیے پرتیبت ہے انترم سرکار کے مکشہ کا بدھ سمالنے کے بعد محمد یونز نے اپنی پراتھ مکتائیں بتائیں اور دعویٰ کیا کہ ہندوؤں پر ہو رہے حملوں کا آندولن سے کوئی ناتا نہیں ہے میں کا باپس bumper سے موجود دیشتہ کو پورا کرنے کے لیے ہو چھے مثل ڈی نہیں کی پی سو موجود دیشتہ ہیں پورا کرنے کے م screamedмер خورا کرنے کے لیے � praise حشتے ہیں غلیتی ہے اپنے اچھے کے لیے دونوں پہ دونوں僕 لاsectا نہیں ہے دونوں کے لیےouts محمد یونوز چاہے جو دابا کریں ہندووں پر حملے کے پیچھے کی وجہ چاہے جو گنا ہے لیکن سچ یہ ہے کہ فیلحال بانگلہ دیش میں ہندو سرکشت نہیں ہے اور ہندووں کی سرکشت کا ذمہ دیش کی سرکار کے اوپر ہے لیکن فیلحال حالات کیا ہیں؟ اب ذرا بھو دیکھئے یہ بانگلہ دیش کے نوہ کھلی کا ویڈیو ہے ویڈیو میں کچھ کٹرپنتھی ایک ہندو لڑکی کو اگوا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دس سے بارہ لوگ لڑکی کو جبرنکار میں اٹھا کر لے جاتے دکھائی دے رہے ہیں اس ماملے میں جب شکایت ہوئی تو کئی گھنٹوں بات جاگر سینہ نے اس ہندو لڑکی کو کٹرپنتھیوں کے چنگل سے چھوڑا ہے بھارت کو بانگلہ دیش سے جوڑنے والے کئی بورڈروں پر اب بھی سیکنوں کی سنکھیا میں ہندو پریوار مدد کے انتظار میں ٹکٹکی لگائے بیٹھے ہیں بانگلہ دیش میں کرائیسز کے بیٹ جو چھاتر واپس ہندوستان لوٹے ہیں بانگلہ دیش کے شہروں میں کیا حالات ہیں بانگلہ دیش میں چنوٹی بڑی ہے سرکار پر ذمہ داری بڑی ہے لہٰذا اب انترم سرکار سے امید یہی ہے کہ حالات جلد ہی سامانی ہوں گے اور مہراز کے پورے جلے میں ایک دردناک حادثہ ہو گیا پمپڑی چنوارا علاقے میں ایک کار نے موٹر سائیکل میں ٹکر مار دی اور کری تین سو میٹر تک موٹر سائیکل اور اس پر سوار دو لوگوں کو گھسیٹا اس حادثے میں موٹر سائیکل پر جا رہے سوار دو لوگ گمبھی روپ سے کھائے گئے ہیں ساتھ اگست کے شام کو ہوئی اس گھٹنا کی تصویریں اسی سٹیو نے قید ہوئی ہیں پولیس نے آروپی کار ڈرائیور کو گرفتال کیا ہے ساتھ ہی کار کو ضبط کر لیا ہے پولیس نے آروپی ڈرائیور کا مینکل ٹیسٹ بھی کروایا ہے یہ تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مہاراست کے پورے سے ایک بار پھر سے اس طرح کی بھیبیت کرنے والی تصویر سامنے آئی ہے جہاں ایک گاڑی گھسیٹے ہوئے لے کے جا رہی ہے دو لوگ اس میں کمپی روپ سے گھا لوگیں بتا جا رہا ہے کار سوار نے تین سو میٹر تک اس کو گھسیٹا اور ایک بار پھر سے بات کرتے ہیں بانگلہ دیش کے جہاں پر بانگلہ دیش میں انترین سرکار کا گھٹن ہو گیا لیکن اسی بیچ دہشت گردی کی ایک ایسی ساجش کا پردہ فاش ہوا ہے جس کا سیدھا کنیکشن پاکستان اور بانگلہ دیش سے ہے ایکسکلوزیو رپورٹ دے کیا اس پر بانگلہ دیش میں دہشت گردی کی سنسنی خیز ساجرس سرکار پر دباؤ بنانے کی تیاری میں آدنگ کی سنگٹ ہے بھارت کے خلاف پلانک مہرہ بانگلہ دیش انترین سرکار کے گھٹن کے بعد بانگلہ دیش میں حالات پٹری پر لٹیں گے یا نہیں یہ ابھی بھی سوال بنا ہوا ہے کیونکہ خفیہ سوطروں کے حوالے سے پتا چلا ہے کہ بانگلہ دیش میں گلوبل ٹیرر بریگٹ ایک خوفناک ساجش کو انجام دے رہی ہے خفیہ سرکشہ ایجنسیا دعویٰ یہ بھی کرتی ہے کہ بانگلہ دیش کی نئی انترین سرکار کو یہاں کٹروادی آتنکوادی سنگٹھن ہائیجاک کرنا چاہتے ہیں تاکہ بھارت سمیت پورے ویشو میں وہاں اپنے پیار پسار سکے اور آتنکواد ویروہ دی ان کے ایجنڈے کو مل سکے ایک مجبود سپانسر خفیہ سوطروں کے حوالے سے پتا چلا ہے کہ بانگلہ دیش میں انترین سرکار کے گٹھن کے ساتھ ساتھ ہارڈ لائنر آتنکی سنگٹھنوں کی ٹولی بھی ایکٹیب ہو گئی ہے آتنکیوں کا یہ دستہ ستہ میں اپنی بھاگیداری بڑھانے کی تیاری کر رہا ہے کٹر پنٹھیوں کے اس خاص کلر ٹیم میں جن کو بانگلہ دیش اور بھارت میں آتنک فیلانی کی آروپ میں گرفتار کیا گیا تھا یا پھر یہ دختہ پلٹ سے پہلے بانگلہ دیش میں کہیں چھپے ہوئے تھے سوطروں کے حوالے سے یہ بھی پتا چلا ہے اور ابو احسن وہ پرموک چہرے ہیں جو بانگلہ دیش کے انترم سرکار پر لگاتار دباؤ بنانے کی کوشش کریں گے نورول اسلام جے ایم بی کے پرموک نیتاؤں میں سے ایک ہے جو ان کی گدویتھیوں کو آپریٹ کرتا ہے بولبول محمد ڈھاکہ میں ایکٹیب ہے فیلہال جماعت کے ریہا ہوئے نیتاؤں کے سوادت کارکرم کا وہ آیوجن کر رہا ہے ابو آمیر کے القاعدہ انٹرناشنل سے سمپرک رہے ہیں جبکہ ابو دو جانہ اور ابو احسن جماعتول انسار فل ہندل شارکیا سنگٹھن کے سدس سے جو پچھلے کچھ ہی سالوں میں سکریہ ہوا ہے اور اندولن میں اس کی پرموک اومی کا تھی خوفیہ اور سرکشہ ایجنسی سوطروں کے مطابق بانگلہ دیش میں جو نئی انترم سرکار بنی ہے اس پر دباؤ بنانا چاہتے ہیں جماعتول مجاہدین بانگلہ دیش اور اس جیسے کئی کٹرپنتی آتنکوادی سنگٹھن اور اس کی وجہ صاف ہے کیونکہ وہ بھارت میں اپنے کارڈر کو ڈھکیلنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے کارڈروں کو فنڈنگ مل سکے اور ان کا مجبود بیس یہاں بھی بھارت میں تیار ہو سکے اور لگاتار وہ اپنی بھارت ویروہ دیگتی ویڈیو کو انجام دے سکے پتہ تو یہ بھی جلا ہے کہ ان کٹرپنتی آتنکی سنگٹھنوں کا نیٹورک خاص طور سے پشم بنگال کے مرشید آباد مالدہ اور نادیا زلوں کے علاوہ اسم کے مسلم بہل زلوں میں کچھ حصوں میں سکریہ ہے یہ کشتر، اتری اور اتر پشمی بانگلہ دیش میں جماعت و مزاہد دین بانگلہ دیش کے گڑھوں کے بھی قریب ہے پشم بنگال اور بھارت کے پوروطر حصوں میں اپنی جڑے جمانے کے بعد خفیہ ایجنسی کو یہ بھی جانکاری ملی ہے کہ سنگٹھن نے دکشن بھارت اور جمبو کشمیر بیہار اور جھارکھنڈ میں بھی اپنے پیر پسار لیا ہے بھارتی خفیہ ایجنسیوں کو یہ پختا جانکاری ملی ہے کہ ان کٹرپنتھی آتنکی سنگٹھنوں کے بھارت میں لگ بھگ پچاس موڈیول کام کر رہے ہیں اس میں سے زیادہ چھنٹا کی بات یہ ہے کہ بھارت، پاکستان، افغانستان اور یہاں تک کی دوسری جگہوں پر سکریہ آتنکی سموہوں کے ساتھ سمبند ہے ان سبھی سموہوں کو جوڑنے والا سامان یا سوت ان کی بھارت ویروتی، لوگتنٹر ویروتی اور سلافی سمرتک بچار دھارہ ہے بھارت میں کٹرپنتھی آتنکی سنگٹھنوں کے سہیوگی ہیں انڈیا مزاہد دین ال جہاد ال اممہ اور سٹوڈنٹ اسلامی مومنٹ آف انڈیا سمی پاکستان کے ماملے میں انہوں نے لشکرے تیبہ، ایلی جی اور حرکت ال جہاد ال اسلامی بھوجی کے ساتھ ایک مضبوط نیکوک استحابیت کیا ہے اسی طرح انہوں نے افغانستان میں تالیبان اور القاعدہ کے ساتھ سمبند بنائے ہیں میاں مار میں اپنے سنچالن کے لیے انہوں نے دکشنی بانگلہ دیش میں روہنگیا شرنار تھی شیویروں میں استحابیت روہنگیا سولیڈیریٹی اورگنیزیشن بنایا ہے جن کا مین موٹیو ہے بانگلہ دیش سے بغداد جہاد اور اب آپ کو پیرس اولمپک سے جوڑی خبر بتا دیں جہاں پر پیرس اولمپک میں سلور میڈل جیتنے کے ساتھ نیرہ چوپڑا بھارت سے سب سے سفر اولمپک بن گئے ہیں اور ایس ایس لے کیونکہ پیرس میں میڈل کے ساتھ ہی نیرہ نے شوٹر ابھیناو بندرہ کو پیچھے چھوڑ کر کے ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے اولمپکس میں ابھیناو بندرہ کے نام ایک گول میڈل ہے جبکہ نیرہ کے نام ایک گول اور ایک سلور میڈل ہے نیرہ چوپڑا نے پیریس میں رچا اتحاس لگاتار دو اولمپکس میں جیتے گولڈ اور سلوار نیرہ چوپڑا نے سلور میڈل جیت کر اتحاس پہ اپنا نام درج کروا لیا نیرہ کا سلور میڈل اس اولمپک میں ابھی تک بھارت کا سب سے بڑا میڈل ہے کنٹری کے لیے جب بھی میڈل جیتے ہیں اس کی خوشی تو ہوتی ہے لیکن وہ یہ ہے کہ پرسنلی میڈل کی بات الگ ہے لیکن اب ٹائم ہے ایمپرویمنٹ کرنے کا تھرو میں بھی اس جیت کے ساتھ ہی نیرہ چنی ٹوکیو اولمپکس کا اپنا ریکارڈ بھی دھرست کر دیا ٹوکیو اولمپکس میں نیرہ چنی 87.5 میٹر بھالا بھیگا تھا لیکن پیریس میں نیرہ چنی 89.5 میٹر تک بھالا بھیگ کر سلور میڈل اپنے نام کر لیا یہ سیزن میں نیرہ چنی اس میڈل کے ساتھ ہی نیرہ چوپڑا دو اولمپکس کے ویکتگت ایونٹ میں گولڈ اور سلور جیتنے والے پہلے بھارتی بن گئے ہیں اس سے پہلے بھارت کے لیے ویکتگت ایونٹ میں ابینہ ویندرہ نے بیجنگ 2008 میں گولڈ جیتا تھا مگر وہ اس کے بعد کوئی میڈل نہیں جیت سکے